ڈراما جنٹلمن تو اینڈ ہو گیا اس کی لاسٹ اپیسوڈ بھی آگئی لیکن اس نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں سوالات ذہنوں میں بھی ہیں اس وقت ویورز کے خاص طور پر اس کے سیزن ٹو کے حوالے سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا سیزن ٹو آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ جس طرح سے اس کی لاسٹ اپیسوڈ اینڈ ہوئی ہے اس سے تو ذہن لگ رہا ہے کہ یہ ڈراما اس کا سیزن ٹو لازمی آئے گا کیونکہ ایک اوپن اینڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں لاکر ڈرامے کو چھوڑا گیا ہے ابھی کوئی بلاقات نہیں ہوئی کوئی اس طرح سے ہیپی اینڈنگ کوئی اس کی جمعہ زیادی ہمایوں سعید کی شادی اس طرح کا کوئی سین ہمیں دکھائی نہیں دیا اور بہت سے لوگ ابھی تک یہی تیانی کر پا رہے ہیں کہ اقبال منا یعنی کہ ہمایوں سعید بچ کیسے گیا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا سیزن ٹو کے کیا چانچز ہیں اس سوالے سے ہمایوں سعید نے کیا کہا ہے اور حتمی طور پر خلیل اور رحمان کمر نے اس کے سیزن ٹو کے حوالے سے کیا بات کی ہے اس پر میں آپ کو اوثنٹک ذرائع سے میں نے معلوم کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپلیٹ کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو سیزن ٹو ہے وہ گرین ٹی وی جو ہے جو گرین ٹی وی انٹیٹینمنٹ کا ان کا چینل ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا سیزن ٹو لازمی آئے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا سیزن ٹو سیزن ون سے بھی زیادہ ہوگا پاپولر اور وہ مشہور ہوگا اور لاکھوں لو لوگ اس کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں تو گرین ٹی وی کی جو پرڈکشن ٹیم ہے انہوں نے خاص طور پر لاسٹ اپیسوڈ کے بعد بقاعدہ طور پر انہوں نے خیلے رحمان کمر سے رابطہ کیا ہے ہمائیوں صحیح سے بھی رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کا سیزن ٹو جو ہے وہ فارم کریں اور آپ اپنی کاسٹ بھی چینج کر سکتے ہیں خیلے رحمان کمر کو یہ بتایا گیا تو ہمائیوں صحیح نے کہا کہ اس حوالے سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سیزن ٹو آئے یا نہ ہے میں اس میں کام کرنے کے لئے بلکل تیار ہوں لیکن اس کو فائنلی جو کرنا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کریں گے خلیل و رحمان کمر خلیل و رحمان کمر نے اس حوالے سے جب انہوں نے کہا گیا کہ آپ اس کا سیزن ٹو لائن لازمی طور پر لاکھوں ویورز اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں خاص طور پر جس طرح سے آپ نے اس کا اینڈ کیا ہے تو لوگوں کی اس طرح سے سیٹسپیکشن ہوئی نہیں ہے لوگ جو ہے وہ یومنہ زیدی اور ہمائیوں صحیح کو دیکھنا چاہتے ایک ہیپی لائف گزارتے ہوئے شادی کے بعد شادی بھی نہیں ہوئی اور ٹراما اینڈ ہو گیا تو اس بات پہ خلیل و رحمان کمر بڑے حسن اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو میں نے ہمیشہ میں نے سیڈ اینڈنگ کیا ہے سجامے کی تو پھر بھی میں نے ہیپی اینڈنگ کرنے کی کوشش کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت سیزن ٹو کے بارے میں نہیں سوچ رہا انہوں نے کہا کہ میں مزید کچھ پروجیکٹس پر کام کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہمائیوں صحیح ہم میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ہیرو کے طور پہ انہوں نے ایک نیٹ فلیکس سیریز کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ جب سامنے آئے گی تو اس کا جنٹل مین سیزن ٹو کے حوالے سے لوگوں کی ڈیمانڈ کم پڑ جائے انہوں نے کہا کہ اگر اس میں بنانا بھی ہوا تو فیلحال میرے پاس جو ہے وہ کچھ اور پروجیکٹس ہیں جس پر میں کام کر رہا ہوں اس کے بعد میں لازمی دیکھوں گا کہ اس کا جنٹل مین کا سیزن ٹو بنایا جائے ی اس پر کیسے میں نے کام کرنا ہے انہوں نے کہا کہ میرے یہ نوٹس میں ہے اور جس طرح میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی ڈیمانڈ کو وہ میں بنانے کی کوشش کروں گا اور اس کو ذرا سیکل میں چینج کرنے کی کوشش کروں گا میں ایک طویل سیریز پر مشتمل میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں ہمایوں سید کے ساتھ تو یہ ریپلائی تھا اس سے ناظرین اکرام یہ واضح ہوتا ہے کہ فیلحال جو خیلیل رحمان کمر صاحب ہیں وہ اس پر کام نہیں کر رہے سیزن ٹو پر ہاں ان کے لوٹس میں ہے ہمایوں سید جمنہ زیادی ادنان صدی کی کام کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سیزن ٹو لازمی آئے اور ایک خبر یہاں پھیلے ہوئی تھی کہ خیلیل رحمان کمر کو اس دراما کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا ہے اور حکومتیں اس کو ملک سے باہر نکھا دیا ہے تو ناظرین اکرام یہ برکل جھوٹ ہے خواہ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کچھ حقیقت نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے گمراہ کر رہے ہیں کہ اس کا سیزن ٹو جو ہے وہ نومبر میں آ رہا ہے آنے والا ہے بس آ رہا ہے آ گیا اس طرح کے کوئی بات نہیں ہے تو حتمی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اس پر فیلحال کام سٹارٹ نہیں ہوا خواہش ضرور ہے گرین ٹی وی کی اور اچھا خاصہ انہوں نے آفر بھی دی ہے خلیل رحمان کمر کو خلیل رحمان کمر شو بج میں رہتے ہیں اور اگر گرین ٹیم انٹرٹینمنٹ ان سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ لازمی کریں گے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کا سیزن ٹو آئے اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہم اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں تب تک ناظرین کرام آپ ویٹ کریں ہمائیوں سے اور بہت سے چیزیں آنے والی ہیں اس حوالے سے میں بہت جلد آپ کو اپڈیٹ کروں گا نیٹ فریک سیریز کے حوالے سے بھی ٹی وی سیریز کے حوالے سے بھی ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے بہت شکریہ